موسیقی ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس اڈاو فوٹو شاپ کی پانچویں کلاس میں خوش آمدید اڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم اڈاو فوٹو شاپ میں موجود لیئر بار کا مطالعہ کریں گے اڈیئر سٹوڈنٹس ایک نیو اڈاو فوٹو شاپ اوپن کر لیتے ہیں بیسیکلی دیئر سٹوڈنٹس یہ والا بار جو یہاں آپ کو نظر آ رہے یہ لیئر بار ہوتا ہے یہ اڈاو فوٹو شاپ کا موسٹ امپورٹڈ ایریا ہوتا ہے کس طرح سے ورک کرتا ہے اس کو ورک میں لانے سے پہلے ہم یہاں پر پیج اوپن کریں گے کچھ پکچرز لے کے آئیں گے اور سب سے پہلے جانیں گے کہ لیئرز کیا ہیں اور پھر یہ بار ورکنگ کیسے کرے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ نیویگیٹر بار کا بھی کچھ کام ہم دیکھیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر فائل پہ چلتے ہیں ایک نیو پیج یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اے فور سائز کا ایک پیج میں سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے بٹن پریس کرتے ہیں اور دن اے فور سائز کا ایک پیج ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ڈیئر سٹوڈنٹس اے فور سائز کا ایک پیج ہم نے اوپن کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ پکچرز بھی اوپن کر لیتے ہیں کمپیوٹر میں پہلے سے کچھ پکچرز سیمپل پکچرز موجود ہوتی ہیں آپ کسی بھی پکچر کو ڈریک کر کے اسے فوٹو شاپ میں چھوڑ دیں ایک پکچر ہمارے پاس آگئی ہے میں اس پکچر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پر اس پیج پہ لے کے آنا چاہتا ہوں مقصد یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس ایک پیج کے اوپر اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے ہم اس ایک پیج کے اوپر چار تصویریں یا پانچ تصویریں لگانا چاہتے ہیں اپنے سٹائل کے مطابق آڑی ترچی کر کے کسی سٹائل کے ساتھ تو یہاں پر اس کے لیے ٹولز کو تو ابھی ہم نے پڑنا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس موف ٹول ہے موف ٹول کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر پکچر کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موف کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر اب آپ کے بارز ورکنگ کے اندر آ چکے ہیں یہاں نیویگیٹر بار میں دیکھیں تو یہاں نیویگیٹر بار کے اندر آپ کو پوری تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ اس فائل کے اوپر کلک کریں چونکہ اب آپ نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اب نیویگیٹر بار کے اندر یا لیئر بار کے اندر آپ کو وائیڈ پیج پورا نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح سے اسی طرح ہم جب اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے فیلحال ہم اسی جو ہے وہ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ نیویگیٹر بار میں لیکھیں تو نیچے آپ کے پاس زوم بار موجود ہے بعض دفعہ ڈیل سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے یہاں کہیں کام کرنا ہوتا ہے یہ پہاڑ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا حصہ اڑا دیا جائے یا اس حصے کے ساتھ کوئی اور کام ہو ورکنگ ہو وغیرہ وغیرہ کچھ چہرہ ہوتا ہے تو ہم بڑے نزدیک جا کے اس چہرے پر پمپلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو ہم انہیں بھی صاف کرتے ہیں یہاں پر فوٹو شاپ صافٹوئر میں تو یہاں پر ڈیل سٹوڈنٹس ہم پہلے اس کو ارجسٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اب اگر آپ نیویگیٹر بار کا یہ سیکھ بار پکڑ کے آگے کی جانب اس کو بڑھاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تصویر آپ کو نزدیک ہو کے دکھائی دے رہی ہے اور یہاں نیویگیٹر بار کے اندر ایک بقیدہ طور پر باکس بن گیا ہے جو کہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کو صرف اتنا ایریا دکھائی دے رہا ہے باقی کا ایریا موجود ہے لیکن آپ کے یہاں نہیں نظر آ رہا تو لہٰذا آپ اس پکچر کو جتنا بھی نزدیک کر کے دیکھنا چاہیں ہم کچھ اس طرح سے اس کو زوم آؤٹ کر کے زوم ان کر کے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور بعد ازنا اس کے کسی بھی حصے پر بڑی آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور بڑے بہترین کام اس کے ساتھ پرفارم ہوں کے اسی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ابھی فیلحال آپ کو لیئر بار کے اندر ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کی مدد سے پکڑ کے یہاں اس طرف لے کے آئے اور یہاں چھوڑ دیں تو یہ جناب آپ کی پکچر اب اس دوسرے پیج کے اوپر آ گئی ہے اب اگر آپ اس پیج کو دیکھیں تو یہاں پر اب صرف وائیڈ ایریا نظر نہیں آ رہا بلکہ پیج کے ایک حصے میں آپ کو پکچر بھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں بڑی ایر سٹوڈنٹس آپ اب اس اگر لیئر بار والے حصے کے اندر بھی دیکھیں تو یہاں پر اب ایک کی بجائے دو آئیٹمز موجود ہیں آپ ایک ہی پیج میں رہتے ہوئے دو چیزوں کو کنٹرول کر لیں اگر آپ بیک رونڈ کے اوپر کلک کریں گے تو بیک رونڈ آپ کے کنٹرول میں ہوگا اسی طرح اگر آپ لیئر ون کیونکہ یہ اب آپ کی لیئر ہے جو آپ نے ایک پیج کے اوپر تصویر کو رکھا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا لیئر کو سمجھ لیتے ہیں آپ لیئر کی بات جو ہے وہ لیئر سے پہلے پیچھے دیکھیں تو پیچھے وائٹ کلر کے اندر ہمیں بیک رونڈ نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے یہ میرے پاس ٹیبل پڑا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر کی بورڈ بھی ہے اس پر جو ہے وہ کپ بھی پڑا ہوا ہے اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے اب آپ کے اس بورڈ کے اندر یہ جو آپ کا پیج ہے آپ اس کے اوپر جو مرضی چیز رکھیں گے جو چیزیں بھی آپ اس کے اوپر رکھیں گے انہیں لیئرز کہا جائے گا اب یہاں پر ایک ہی نہیں ہم اس پیج کے اوپر کئی لیئرز بھینک سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر جب آپ اس لیئر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس لیئر کو کنٹرول کر پائیں گے کس طرح سے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب اگر آپ اس لیئر کو یہاں سے پکڑ کے اس تصویر کو یا اس کو لیئر ہی ہم کہیں گے اس کو پکڑ کے آپ ڈریک کر کے اس پیج کے ادھر ادھر اوپر دیچے لے کے جا رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اس پکچر کو سیلیکٹ کر کے اس لیئر کو سیلیکٹ کر کے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ٹی پریس کرتے ہیں کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول پلس ٹی پریس کرتے ہیں تو اب اس پکچر کے گرد ایک سیلیکشن لگ چکی ہے اب یہ کنٹرول پلس ٹی جو ہے وہ اندر سے آپ کے پاس اوپشنز موجود ہوتی ہیں وہاں سے پڑھانا ہے لیکن اب بھی آپ اس کو کمانڈ کے تحت ہی دیکھیں تو کنٹرول پلس ٹی ہم نے ٹائپ کیا ہے تو اس کے چاروں جانب ڈوٹس بن گئے ہیں آپ ان ڈوٹس کی مدد سے پکچر کو ارجسٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے چاروں جانب پکڑ کے آپ اس کو چھوٹی بڑی جس طرح سے مرضی آپ اس کی ارجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو درمیان سے موو کر سکتا ہوں ادھر ادھر یہاں اس کو چاروں طرف سے بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں اب اگر ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کھالی ایریہ میں کہیں پر بھی ڈبل کلے کرتے ہیں تو یہ واپس فکس ہو جاتی ہے پہلے یہ چھوٹی تھی اب تھوڑی سی بڑی ہو گیا کٹرول ٹی کر کے ہم نے اس کی سیلیکشن تھوڑی سی چینج کی ہے سائز اس کا انکریز کی ہے اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ٹوٹل پی نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ یہ اور نزدیک نظر آئے جی ڈیر سٹوڈنٹس اس ایک پکچر کو ہم اس پیج پر ایڈ کر چکے ہیں اب اس کو جو ہے وہ موو بھی کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ پکچر اور بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک پکچر میرے پاس ہے اس کو ڈریک کرتا ہوں فوٹو شاپ میں چھوڑ دیتا ہوں سائیڈ پہ کرتا ہوں اس کو اٹھا کے یہاں لے آتا ہوں اب یہاں پر اس کو آف کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں اس تصویر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی بند کر دیتا ہوں اب صرف اس بورڈ کو دیکھیں تو یہاں پر ایک میرے پاس بیکرانڈ ہے لکھا بھی ہوا ہے بیکرانڈ جو کہ وائٹ ایری ہے ایک میرے پاس لے آئر ون ہے جو کہ یہ پہاڑ ہے ایک میرے پاس لے آئر ٹو ہے جو کہ یہ آپ کو یہ جو ہے وہ پینگوین وغیرہ نظر آ رہا ہے ایک جو ہے وہ جانور آپ کو جو ہے دو لئیرز یہاں پر مل رہی ہیں اور ایک بیکرانڈ یہاں پر اگر آپ لئیر نمبر ٹو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ صرف لئیر نمبر ٹو کو موو کر پائیں گے لیئر نمبر ایک پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بیک رونڈ پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح جب آپ لیئر نمبر ایک پہ کلک کریں گے تو اب آپ لیئر نمبر ایک کو موو کروا پائیں گے لیئر نمبر ٹو پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اب یہاں پر ڈیر سٹوڈنٹس ایک چیز اگر آپ اور دیکھیں تو یہاں پر لیئر نمبر ٹو اوپر ہے لیئر نمبر وان نیچے ہے اب اگر دنے ڈریک تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی آپ کو وہی تبدیلی نظر آ رہی ہے لیئر ٹو نیچے چلے گی ہے لیئر وان اوپر ہے آپ پھر سے لیئر ٹو کو اوپر کر دیں اب یہ پھر سے اوپر آ گئی ہے تو یہاں پر جس تیہ یہ ہوا ہے کہ جس لیئر کے اوپر آپ کلک کریں گے اس لیئر کو آپ موو کروا پائیں گے جس لیئر کے اوپر آپ کلک کریں گے اس لیئر پر آپ کام کریں گے یہاں پر اس تصویر کو بھی تھوڑا بڑا کرنا ہے کس طرح سے بڑا کریں گے پہلے اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے پھر ہم کنٹرول ٹی دبائیں گے یاد رہے کہ کنٹرول ٹی سیلیکشن کی کمانڈ ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ری سائز کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اب اگر آپ نے کسی کو کنٹرول ٹی کیا ہے اور اس کے گرد آپ کے پاس سیلیکشن ہو گئی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اب جب آپ ڈاٹ کے اوپر جاتے ہیں تو دو تیروں والا ایرو بن رہا ہے دو تیر والا ایرو اسی طرح اگر آپ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گماؤدار ایرو بن رہا ہے یہ اس طرح سے کچھ اب یہ کیا ہے یہ روٹیشن سائن ہے آپ تصویر سے تھوڑا دور چلے جائیں جب یہ والا ایرو بن رہا ہے اب یہاں پر آپ کلک کریں اور اس کو گما سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ اس کو کسی بھی جانب موو کروا پائیں گے پھر ڈیر سٹوڈنٹس اگر یہاں پہ دیکھیں تو درمیان میں ایک ڈاٹ بنا ہوئے یہ ڈاٹ اس طرح ہے درمیان میں آپ کے پاس یہاں کیل لگا ہے آپ اس کو درمیان سے گما رہے ہیں آپ اگر اس ڈاٹ کو اٹھا کے یہاں اس نکر پہ لگا دیں تو اب یہ اس طرح ہے جیسے یہ کیل اس نکر پہ لگا ہوئے اب اگر آپ اس کو موو کر رہاتے ہیں تو دیکھیں موو کاہ辛ہ ہرہا ہے یہاں سے یہ fix ہو چکا ہے اور باقی جگہ سے یہ move ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر لے جائیں تو اب یہ یہاں سے fix ہے تو کچھ اس طرح سے آپ تصویر کو کسی بھی angle میں گمائیں گے آگے چل کے چونکہ سارا کام ہم نے تصویروں کے اوپر کرنا ہے تو یہ چیزیں basic میں آپ اس کو ready کر لیں گے یہ کام کرنے کے بعد اس کو بڑا چھوٹا کرنے کے بعد ہم double click کرتے ہیں تصویر کے اوپر تو یہ fix ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم کہیں پر بھی چھوڑ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے پھر dear students یہاں پر ہم کچھ اور layers کو لے کے آتے ہیں اس کو photoshop پر چھوڑتے ہیں drag کر کے اس کو اپنے پیج پر لے آتے ہیں ایک تصویر اور لے آتے ہیں photoshop میں اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اور اس کو بھی لے آتے ہیں تو اب یہاں پر dear students آپ کے پاس چار layers موجود ہیں کچھ اس طرح سے layer 1 ہے layer 2 ہے layer 3 ہے layer layer 4 ہے آپ اگر یہاں سے کسی بھی layer کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ layer آپ کے کنٹرول میں ہے کسی دوسری layer کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو وہ layer آپ کے کنٹرول میں ہے بات سمجھ آئی سیدھی سادھی بات ہے جس پر آپ نے کام کرنا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور بعد ازاں آپ اس کو control t کر کے یا اس کو move کر کے ادھر ادھر کام کریں گے پھر کام تو dear students اس کے ساتھ بے شمار کرنے ہیں ہم نے یہاں پھر آپ یہاں سے layer کے اوپر کلک کریں گے اسے select کریں گے یہاں پھر آپ کسی بھی layer کے اوپر یا تصویر کے اوپر جائیں گے اور right click کریں گے right click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہا جی کون سی layer select کرنی ہے آپ نے layer 2 select کرنی ہے اس کے اوپر کلک کریں تب یہ select ہو گئی ہے یہاں پھر آپ کے پاس یہ layer ہے آپ اس کے اوپر right click کریں گے layer 1 ہے کلک کریں گے یہ بھی select ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے آپ سیلیکشن کریں گے جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے ظاہر ہے اس طرح سے آپ اس کی سیلیکشن کریں گے پھر یہاں پر ڈیر سوڈنٹس جتنے ہم نے کام کی ہیں اس ہسٹری کے اندر سیو ہوتے جا رہی ہیں اس کی بھی ڈیٹیل ہم یہاں سے دیکھیں گے ابھی یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک ایک سٹیپ کر کے واپس جاسے ہم کنٹرول زی جس کو کہتے ہیں تو یہاں پر کنٹرول زی نہیں کیا جاتا بلکہ آپ ایک ایک سٹیپ واپس جا کے بالکل آخر تک جا سکتے ہیں جب آپ نیو پہ تھے نیو یہاں پھر یہی سے آپ نے جتنا کام کیا ہے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں تمام ہسٹری آپ کی یہاں پر سیو ہو رہی ہے یہ آپ کی یہاں پر لیئرز ہیں آپ کسی بھی لیئر کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فرض کریں تین نمبر لیئر کو ہم یہاں نہیں دکھانا جاتے فی الحال کے لیے تو ہے تو یہاں اس کے ساتھ یہ آنکھ سی بنی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ نظر آئے گی کلک کر دیں گے تو یہ اس سے آف ہو جائے گی لیکن ابھی اس کے اوپر کلک کر کے شک رکھتے ہیں پھر اسی لیئر کے ساتھ ایک بار آپ کے پاس ہوتا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں میں باقی لیئرز یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کم یہاں پھر یہ ایس� کے اوپر کلک کرتا ہوں ڈلیٹ کا بٹن یہاں پہ موجود ہے اس لیئر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ڈیلیٹ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کس طرح سے کریں گے یہ دیکھ لیں تین نمبر لیئر کو سلیکٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چار نمبر لیئر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو کنٹرول ٹی کرتا ہوں اور تھوڑا اس کو بڑھا کرتا ہوں یہاں پر کچھ اس طرح سے یہاں چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پر ڈیل سٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ لیئرز کے ساتھ ہی ایک چیز ہے چینلز کے نام سے آپ اس کے اوپر کلک کریں تو اب آپ کو یہاں پر تمام کلرز آپ کی اس تصویر کے اندر چار کلر موجود ہیں یہاں پر آر جی بھی تین کلر موجود ہیں تینوں نظر آ رہے ہیں کلر کون سے ہیں جی ریڈ ہے گرین ہے بلو ہے اب جس کلر کو بھی ہٹانا چاہیں ریڈ کلر کو ہٹانا چاہتے ہیں یہاں سے اسے آف کرنے اب آپ کو اس پوری پکچر کے اندر خیر اس کو نہیں دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ جو پڑی ہوئی ہے اس کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو بہتر سمجھ جائے گی یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو چینلز نظر آنے اگر آپ ریڈ کلر اس کے اندر سے ہٹاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ریڈ ختم ہو گیا ہے اس کے اندر صرف گرین اور بلو کلر استعمال ہو رہا ہے آپ گرین بھی ہٹا دیتے ہیں تب صرف بلو کلر بلیک جو کہ آپ کو اس وقت رنگ دے رہا ہے اگر آپ بلو اور ریڈ شامل کرنا چاہیں تو جو شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈ اور گرین شامل کرنا چاہیں بلو ہٹانا چاہیں تو بلو ہٹا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پر مختلف قسم کی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں اپنی پکچر کے اندر جس کلر کو چاہیں رکھ سکتے ہیں جس کلر کو چاہیں یہاں سے ہٹا سکتے ہیں فی الحال میں سب ہی کے اوپر چیک لگا کے رکھتا ہوں آگے چل کے ڈی سٹوڈنٹس یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے پاتھ لیکن ابھی پاتھ ہم جرنیڈ نہیں کر رہے پاتھ ایک الہیدہ چیز ہوتی ہے جو ہم یہاں سے پین کی مدد سے یا پھر شیفز ڈراؤ کرتے ہیں یہ چیزیں لیکن ابھی آپ دہان رکھیں گے زیادہ تر موسٹلی لیئرز کے اوپر ہمارے پاس فائل موجود ہے کلر اس کے مکمل کرتے ہیں فائل موجود ہے اور اس فائل کے اوپر ہمارے پاس لیئرز موجود ہیں یہ ہمارے پاس لیئرز ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس طرح سے آپ کو کہا جائے کہ یہ دوسرا جو پھول نظر آرہے ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے اس کا سائز تبدیل کرنا ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو پہلے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کنٹرول ٹی کریں گے اور پھر یہاں سے اب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے کسی بھی طرح سے رکھیں گے ڈبل کلک کریں گے اور اسی طرح دوسری کسی فائل کو سیلیکٹ کر کے پھر اس کے اوپر آپ کام کریں گے کچھ اس طرح سے تو یہ آپ کے پاس لیئرز ہیں آپ اپنے پاس جمع شدہ لیئرز کو بہت ساری تصویروں کو کسی ایک پیج کے اوپر جوڑنے کے بعد اس کا جو ہے وہ پرینٹ آؤٹ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ عموماً ہمارے فوٹوگرافر وغیرہ کرتے ہیں مختلف قسم کے کالجز مختلف قسم کے جو ہے وہ تصویروں کو جمع کر کے جو ہے وہ بے شمار بہترین قسم کے افیکٹ اس میں پیدا کیے جاتے ہیں تو یہاں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی لیئرز کے آپ نے فول توجہ اپنی لیئرز کے اوپر رکھنی ہے فوٹو شاپ میں مہارت حاصل کرنا اصل میں لیئرز میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے تو لیئرز میں اگر آپ اچھے طریقے سے آپ کو فوٹو شاپ کی لیئرز کو سمجھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ پورے فوٹو شاپ کو سمجھ گئے ہیں لیکن اگر آپ کو لیئرز کی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئی کہ لیئر ورک اس طرح سے کر رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا پھر اس لیئر کی مزید پروپٹیز پر ہم نے کام کرنا ہے جیسے کہ یہ ایک پکچر یہاں پر آئی ہے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ آپشن اوپن کرتے ہیں تو پھر ایک لیئر کے اندر جیسے کہ یہ تصویر ہے اس کے اندر پھر بے شمار قسم کی چیزیں جو ہے وہ آویل ہوتی ہیں ہم نے ان میں بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں اور پھر سٹائلز کو لوڈ بھی کرنا ہوتا ہے ابھی ان کو میں ختم کرتا ہوں پھر اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو رینیم وغیرہ کر سکتے ہیں اس طرح کی اور آپشن بھی ہوتے ہیں لیئر کی پروپٹیز بھی اس میں موجود ہیں جس میں آپ اس کا نام تیہ کر سکتے ہیں کلر وغیرہ رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے پھر یہاں پر آپسٹی بھی موجود ہوتی ہے اس پر بھی ڈیٹیل میں چل کے بات کرنی ہے اوپسٹی کسی بھی لیئر کے جو ہے وہ دکھنے کا سٹائل ہوتا ہے ابھی تو یہ سالڈ تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے جو یہاں پر نظر آ رہی ہے لیکن اگر میں اس کے کلر مدم کرنا چاہوں اس کو بالکل جو ہے وہ جس طرح سے واٹر مارک ہوتے ہیں اس طرح سے بنانا چاہوں تو ایسی صورتحال میں ہم اس کی اوپسٹی یہاں سے کم کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے جیسے جیسے ہم اس کی اوپسٹی کم کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ تصویر دندلی ہوتی ہوئے مانا نظر آ رہی ہے تو بہت سارے جو ہے وہ بیک رونڈ بنانے کے لیے بھی ہم پکچرز کا اس میں استعمال کر لیے کرتے ہیں فوٹو شاپ ہر اطبار کے ساتھ دی بیسٹ سوفٹوئر ہے ابھی جب آپ اس میں آگے چل کے کام کرنا شروع ہوں گے تو بے شمار فنکشنز آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ فوٹو شاپ کے علاوہ اور کوئی بھی سوفٹوئر پروائیڈ نہیں کر رہا ہوتا امید ایڈیر سٹوڈنٹس کے آپ آج کی کلاس کے اندر لیئرز وغیرہ کو سمجھ چکے ہوں گے کلاس یا فوٹو شاپ اس طرح کی چیز ہے کہ اس پر جتنا مرضی بولتے نہیں ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن زیادہ عسان کر کے زیادہ مقتصر کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے فوکس کیا جایا گیا ہے صرف جو ایڈیرز کے اوپر آپ ٹرائی کریں جو تصویریں آپ کے پاس سمپل موجود ہیں کمپیوٹر میں ان کو اٹھا لیں ایک پیج لے لیں اور اس پیج پر تصویریں رکھ رکھیں جتنا کام میں نے آپ کو بتایا ہے تصویر کو موو کرنا اور پھر اس کو کنٹرول ٹی کی مدد سے روٹیٹ کرنا یا اس کو جو ہے وہ انکریز ڈکریز کرنا اس کا سائز شینڈ کرنا یہ کام بس آپ کی آج کی کلاس کا حصہ ہے آگے بڑھیں گے اور پھر آگے بڑھنے کے بعد اگلی کلاسز کے اندر ہم بقاعدہ طور پر اس کے ٹولز سٹڈی کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی پکچر کے اوپر آ کے ہم ٹولز کس طرح سے اپلائی کریں گے تو فی الحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ واد موسیقی